بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوپ لیس میڈی کوس امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آئیے اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج کے ٹوپک کی بات کریں تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے میتھرڈز آف پیسٹ کنٹرول ہم کن کن طریقوں سے پیسٹ کنٹرول کر سکتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے میکینیکل میتھرڈ سیکنڈ بائیولوجیکل میتھرڈ تھرڈ انوائیمنٹل میتھرڈ اگری کلچرل میتھرڈ اور فیفٹ وان اس کیمیکل میتھرڈ اب میکینیکل میتھرڈ کیا ہے پیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایسی فیزیکل ایکٹیویٹی ہے جو انہیبیٹ کر دیتی ہے انوانٹیڈ پلانٹ گروت کو اب میکینیکل میتھرڈ میں کیا کیا انکلیوڈ ہے ہمارے پاس ہینڈ پیکنگ برننگ ٹرپنگ انکلیوڈ ہے اور پلوننگ انکلیوڈ ہے ہینڈ پیکنگ ہینڈ پیکنگ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیسے لارچ کیٹل پیلرز ہیں وہ کسی بھی آپ کے پاس ٹومیٹو پہ یا کہیں پہ بھی آپ کے پاس اگر وہ وہاں پر کسی بھی ٹریز پر ہے ان کی شرفس پہ ہیں تو ہم ان کو ریموو کر سکتے ہیں اگزیمپل ہے ہمارے پاس جیسے لارچ گرین ٹومیٹو ہونڈ وم لاروہ ہے اس کو ہم ہینڈ سے ریموو کر سکتے ہیں یہ ٹومیٹو پہ ہمیں ملتا ہے اسی طرح ہم ویڈز کو ریموو کر سکتے ہیں ہینڈ پیکنگ سے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پروننگ یا کٹنگ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس سکیٹل پیلرز ہیں وہ برانچز آف کریز پہ یہ شرفز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان برانچز کو کٹ کر دیں اب آپ کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرانک کے پاس ہی انسیکٹ ٹینٹ ہوتا ہے اور آپ کے پاس کٹنگ جو ہے وہ ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے اس سیچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس پارٹ کو برن کر دیتے ہیں برننگ کیسے کرتے ہیں ہم برننگ اوئل سوک ٹریکس کو یوز کرتے ہوئے اس پارٹ کی برننگ کر دیتے ہیں اب برننگ آپ کے پاس ہیلپ کرتی ہے دسٹرکشن میں بوت اینیمل اور پلانٹ پیسٹ دونوں کی دسٹرکشن میں آپ کو برننگ ہیلپ کرے گی نیکسٹ ہے ٹریکنگ ٹریکنگ میں کیا ہوتا ہے ہم سپیشل ٹریکس یوز کرتے ہیں جو کیچ کر لیتے ہیں لارجن انسیکٹس کو جیسے کہ ریٹس ہو گئے مائس ہو گئے روڈینٹس ہو گئے اٹھیک ہے ان کو گئے کرلیتے ہیں اس کے ہلا ہوں ہم الیکٹری فائد سکرین کو یوز کرتے ہیں جیسے کلرڈ لائٹس کو یوس کرتے ہیں یا آدھر ڈیوائچس کو یوس کرتے ہیں اور انسیکٹس کو ٹھیک ہے یا پیسٹ کو ٹراب کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے بائیالوجیکل میٹھرڈ آف پیسٹ کنٹرول بائیالوجیکل میٹھڈ آف پیسٹ کنٹرول میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اینیمل اور انسیکٹس ہیں وہ فیڈ اپنی لیتے ہیں سمولر اینیمل سے ان سمولر اینیمل سے جو ڈسٹرائی کر رہے ہوتے ہیں پلانٹ کو ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس جو ڈسٹرائی کر رہے ہوتے ہیں پلانٹس کو یہ ان کا لائف سائیکل جو ہے وہ بہت شورٹ لائف سائیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے پیراسٹائز لارجر انسیکٹس یہ پیراسیٹائز کر دیتے ہیں لارجر انسیک کو ایکزیمپل میں آپ کے پاس ریبٹس ہیں ریبٹس ہیلپ فول ہوتے ہیں ڈسٹرائی کرنے میں ویڈز کو ٹھیک ہے یہ ویڈز کو کھا لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ختم ہو جاتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح کیٹس ہیں اور آپ کے پاس اولز ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ اینی بیز ہے مائس کے اور ریٹس کے ٹھیک ہے ان کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے مائس اور ریٹس کو روڈینڈز کو ریموو کر سکتے ہیں اپنی کلٹیویشن آف کروپ سے اب ہمارے پاس نیکسٹ آتی ہیں فلائز فلائز کیا کرتی ہیں فلائز آپ کے پاس لارجر ڈسٹرکٹیو انسیکٹس ہیں ان کی بوڑی کے اوپر ایک دے دیتی ہیں لائک سلو موونگ لاروہ کے اوپر ٹھیک ہے پھر وہ ایکس کیا کرتے ہیں وہ پیراسائٹک انسیکٹس میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہیش کر جاتے ہیں بہت جلدی اور سمولر لاروہ میں چینج ہو جاتے ہیں جب وہ سمولر لاروہ میں چینج ہو جاتے ہیں تو وہ کنزیوم کرتے ہیں ان لارجر سپیشیز کے بوڈی ٹیشیوز کو جب وہ لارجر فارم جو ہے پھر وہ لارجر فارم کے بوڈی ٹیشیوز کو جب کنزیوم کر لیا تو وہ ڈیٹ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس پیراسیٹائز اورگنیزم رہ جائیں گے جو بعد میں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں کوکون سٹیج میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اڈلٹ فلائے میں امرج ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے اپنا لائف سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایسے انیمل اور انسیکس جو فیڈ لیتے ہیں اپنے دوسرے انیمل سے اپنے چھوٹے انیمل سے ان کو ہم کہتے ہیں انٹومو فیگس ٹھیک ہے انٹومو فیگس میں آپ کے پاس کیا ہے ایکزیمپل کی بات کریں تو ریڈ پویزن ہے یہ کوس کرتا ہے وومیٹنگ لیکن ڈوگز میں اور یہ اون ایفیکٹڈ ڈوگز میں یہ اون ایفیکٹڈ رہتے ہیں وہ اون ایفیکٹڈ رہیں گے لیکن جب ہم ریڈ پویزن یوز کریں گے روڈنس میں تو یہ کیا یہ وومیٹنگ تو کوس نہیں کریں گے لیکن اگر ہم اس کو روڈنس میں یوز کریں گے تو روڈنس مار جائیں گے ٹھیک ہے انٹومو کی بات کریں تو اس میں کیا ہم کرتے ہیں ہم جو پیسٹ کی سراؤنڈنگ ہے اس کو ہی چینج کر دیتے ہیں اس کا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہی چینج کر دیتے ہیں اور اس کو انفیوریبل بنا دیتے ہیں اس کی گروت کے لیے اب اس میں ہم کیا کیا یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں ہم ریموو کر سکتے ہیں فوڈ سٹف جو کہ ضروری ہے پیسٹ کی گروت کے لیے ایک زیمپل ہے موسکیٹو کنٹرول نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایگری کلچرل میتھرڈز ایگری کلچرل میتھرڈز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسی کروپس کی کلٹیویشن کرتی ہیں جو ریزسٹنٹ ہوتے ہیں پیسٹ کی ایسی کروپس کی ہم کلٹیویشن کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے دوسرا میتھرڈ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں پیسٹ کنٹرول کو کہ ہم ایسی کروپس کی کلٹیویشن کریں جو ریزسٹنٹ ہو پیسٹ سے ہم اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں با یوزنگ بائیو ٹیکنالوجی ٹیکنیک اور جنیٹک انجینرنگ ٹیکنیک اس کے علاوہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کروپ روٹیشن ہے کہ ہم ایک ہر بار ایک ہی کروپ کو نہ اس کی کلٹیویشن کریں ہم اس کو چینج کرتے رہے اس سے بھی ہم پیسٹ کنٹرول کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کیمیکل میتھرز کیمیکل میتھرز میں ہمارے پاس کیا ہے ہم کیمیکلز کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ سپری سیلیوشنز بھی ہو سکتے ہیں سپری سسپینشنز بھی ہو سکتے ہیں سٹمک پویزنز بھی ہو سکتے ہیں فیومیگینٹس بھی ہو سکتے ہیں اور کنٹیکٹ پویزنز بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم پیسٹی سائٹس کو یوز کرتے ہیں روڈینٹی سائٹس کو ہم یوز کرتے ہیں روڈینٹس کو کل کرنے کے لیے انسیکٹی سائٹس کو یوز کرتے ہیں انسیکٹس کو کل کرنے کے لیے herbicides کو use کرتے ہیں herbs کو kill کرنے کے لیے اسی طرح fungicides کو use کرتے ہیں ہم fungi کو kill کرنے کے لیے algicides use ہوتے ہیں algae کو kill کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ pesticides ہیں ہمارے پاس جن کو ہم use کرتے ہیں different species کو kill کرنے کے لیے rodenticide rodents, insecticide insects herbicides, herbs, fungicides fungi thank you if you have any question and suggestion then comment below thank you Allah afiz